سیدیکہ اللہ حضر صاحب رحمت اللہ تعالیٰبلہ آپ سے جب سوال ہوا میں مفہومن ارز کرتا ہوں کہ جو سید ہوگا کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا میں مفہومن ارز کر رہا ہوں تو آلہ حضر صاحب رحمت اللہなるہ نے کیا نپت علی جملے اور کیا کمال فرمایا آلہ حضر صاحب رحمت اللہ فرمانے لگے جو عند اللہ سید ہوگا یعنی اللہ کے علم میں جو سید ہوگا اصلی نسلی جس کو کہتے ہیں تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کا صدقہ ضرور نار جہنم سے بچائے گا آپ دیکھیں یہ بساوقات ذہن میں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں میں ایک جرنل مثال دیتا ہوں یہ نہ خصوصی کوٹے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر ابھی چاند دن پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ الیکشن گزرے ہیں تو جو جماعت جتنی سیٹیں لیتی ہیں ان کو پھر ایک مقصود کوٹا ملتا ہے کوئی کسی نے الیکشن نہیں لڑا ہوتا وہ کہتے ہیں یہ 26 اور بڑھ گیا یہ 30 اور بڑھ گیا یہ 40 اور بڑھ گیا کیا ہے جی وہ کہتے ہیں ہماری جماعت تکڑی ہے اس کی اتنی سیٹیں ہیں تو اس کی ریشو کے مطابق اتنے بندے ہم آٹومیٹک لے کے جا سکتے ہیں اگر تمہارے لیے یہ انتظام ہے تو سیدہ کائنات کے لیے کیوں نہیں ہے تو یہ ان کا جو خصوصی کوٹا ہے اس کے اندر ساتھات کو رکھ کے جنت عطا کی جائے گی اور یہاں پر علمانے اور صوفیان ایک بڑی نفیس بات لکھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عند اللہ سید ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں عملی اعتبار سے کوئی کمزوری ہو بھی جائے تو جب ان کا وقت وفات آتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی رحمت یوں فرماتا ہے کہ ان کا خاتم ایمان پر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں